جندر سے باتچیت کے مدیج نجر کسانوں نے ٹالا پرستاویٹ ایکٹر مارٹ باتچیت پر سہمتی جتانے کے بعد رکھی مانگ کرسی کانون نرست کرنے کے طور طریقوں پر چرچہ ہو باتچیت کے ایجنڈے میں سامل دیش کے لیے سکشتہ کا رول موڈل ہے اندور کورونا کال کے بعد دیش کے ان نگم منڈلوں میں بھی لاغو اندور موڈل دیش کے ان سہروں میں کھولے جائیں گے برگ سوپ دسمبر کو مہاپور ایجاج دھیور کی ادھہستہ میں بیلڈرز میٹ رائپ اور سمارٹ سٹی لیمیٹڈ کے ککش میں سام چار بجے بیٹھک راجدھانی کو اور سندر بنانے کے مانگے جائیں گے سجھاؤ اور ہردہ میں آروپی کو گریبتار کرنے گئی پولس ٹیم پر جان لے وہ حملہ آروپی یوبک کو پولس کے قبضے سے چھڑایا درجنوں لوگوں نے کیا لوہے کی روڈ سے بار گھائلوں کا علاج جاری نمسکار میں ہوں مہنوز کرما آپ دیکھ رہے ہیں ڈین این بڑھتے ہیں خبروں کی اور بھوپال میں سی ایم سبرہ سنگھ چوہان نے راجبھون میں راجبال آنندی بن پٹل سے ملاقات کی سی ایم نے راجبال کو لف جہاد کو لے کر لائے گئے ادھہ دیس کے بارے میں جانکاری دی اس کے علاوہ مکھ منتری اور راجبال کے بیچ پردیس کے کئی مددوں پر بھی چرچہ کی گئی سی ایم سبرہ سنگھ چوہان نے کہا کی راجبال کو ادھہ دیس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے وہیں منتری منڈل بستار کے سوال پر انہوں نے کہا کی جب منتری منڈل بستار ہوگا میڈیا کو سب سے پہلے بتایا جائے گا چنتہ نہ کریں یو پی کی یوگی سرکار کی طرح ہی مدد پردیس میں بھی لف جہاد کے خلاف پرستاوید دھرم سواتانتر ادینیم دو ہزار بیس لاغو ہونے جا رہا ہے سبرا سرکار نے لف جہاد کے خلاف ادھہ دیس کیبینٹ بیٹھک میں لائی جہاں مکھ منتری سبرا سنگھ چوہان کی ادھہکشتہ میں ہو رہی کیبینٹ کی بیٹھک میں ادھہ دیس کو منجوری دے دی گئی ہے اور اب ادھہ دیس کو راجپال کے پاس بھیجا گیا بتا دیں اس سے پہلے 26 دسمبر کو کیبینٹ نے بیدھہک کو منجوری دی تھی لیکن 28 دسمبر سے شروع ہونے والے بیدھان سوا کے سیت کالین ستر کے استغیت ہونے کے کارن اب سرکار اس قانون کو ادھہ دیس کے مادہم سے لاغو کرنے جا رہی ہے سبرا سنگھ کیبینٹ میں لب جہاد کے خلاف ادھہ دیس کو منجوری ملنے کے علاوہ کئی ادھہ دیسوں کو بھی منجوری ملی ہے جس کی جانکاری گرہ منتری نرودتم مصرہ نے دی ہے بوپال میں دھرم چھپا کر تیس سال کی ہندو لڑکی سے سادھی کرنے کے معاملے میں کولار پولیس نے آروپی پر دھوکہ دھڑی کی دھارہوں کے میں پکرن درج کیا ہے ادھہ دیس دو ہزار بیس جو کرونا کے کارن سے ویدان سوا نہیں ہو پانے کی وجہ سے تھے ان کی ادھہ دیس آج پارت کر کے مہا مہین کی اور بھیجی گئے اس میں سب سے بہت پول تھا کہ مدیپردیش دھارمک ستنکتہ بیدہ کو آج کے اندھیا دیس کی روپ میں مدیپردیش کی کیمنیٹ میں مجھے دی ہماری بیٹیوں کو جو بہلا کر خسلا کر لالش دے کر پروان دے کر دواب دے کر دھمکا کر دھرم پرورتن جو کرا لیتے تھے شادی کر دیتے تھے اب وہ کانون کیمنیٹ نے بنا کے مہا مہین کیور دھرم سوٹانتر ادھینیم ادھیا دیس کانون لاغو ہونے پر کیمنیٹ منتری بسوہ سارنگ نے پرسندتہ جتائی ہے منتری سارنگ نے کہا ادھیا دیس کے مادہم سے لب جہاد ختم ہوگا جس میں بہلا فسلا کر سادیاں کی جاتی تھی ایسے پکرن میں کیول دھرم پرورتن کا بہن بیٹیوں پر دباؤ بنایا جاتا تھا اب اس پر کانونی کاروائی ہوگی ایسے پکرن نہ ہو یہ سب کی جمعہ واری ہے شویراج جی کی سرکار بہت پرسندتہ کی بات ہے کہ آج ادھیا دیش کے مادہم سے لب جہاد جو کی بہلا فسلا کر دھرم پرورتن کے ادھینے شادی کرنے کی ایک کریتی سماج میں فیلی ہوئی تھی اس کے خلاف شویراج جی کی سرکار بہتر نے کانون بنانے کا نیرنے لیا اور آج ادھیا دیش کے مادہم سے وہ کانون مدھے پردیش میں لاغو ہوا ہے لگاتار سی ایم سبراج سنگھ چوہان کا ایک سکت روپ نجر آ رہا ہے ایسے میں سی ایم سبراج نے ایک بار پھر لب جہاد اور ملاوٹ خوروں پر سکتی دکھاتے ہوئے کہا مدھے پردیش کی دھردی پر کسی بھی طرح کا اپراد بردست نہیں کیا جائے اس کے لئے بھی ہم نے آج ادھیا دیش پارت کیا ہے اور بھارتی دنڈ سہی تھا کہ دھرہ دو سو بہتر دو سو تہتر دو سو چوہتر دو سو پچھتر اور دو سو چھتر میں سمسو دھنکر چیہ مہا کے کاراباس اور ایک ہزار روپیہ تک کے جروانے کی ملاوٹی کو ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ خور کو لے کے اس میں فوکس کیا ہم نے جو بناتے بیاباری کو نہیں جہاں بنتی ہے چیچ کارکھانے ممبونستان جو بنانے والا ہے فوکس وہ ہے اس کو کسی بھی قیمت پر ہم نہیں چھوڑیں گے جنگی بھر جہن میں چک کچکی بیستی پڑے گی نئی دہارہ میں ایک دو سو تہتر کا جوڑی جائے گی جس میں ایکسپائری ڈیٹ کے خاند پدار کے بکرے پر پانس لار کے کاراباس اور ایک لاکھ روپے تک ضرورانہ چواہ دونوں ہو سکے میں وہ یہ رکھتا ہے کہ ملاوٹ کے خلاف جو ہماری چنگ چل رہی ہے اس میں ایک قانون ایک بہت بڑا اس کو روپنے کا ماتھن بنے گا مہلاؤں بیٹیوں مسیس کرنا بالک بیٹیوں انسو جت جاتی جاتی کہ بہنوں بھائیوں کا ادھری امرو تو دھرم پریورتن کیے جانے ہم نے کڑی سجا کا پرابدھان کیا ہے کہ پرابدھان نیونتم دو ورث سے لے کیا دکتہم دس ورث تک کا ہے پچاس جا روپے کا آرچو دنڈ بھی اس کے لئے روح لالت بھائی روحن پہچان چھپا کر یہ اور قدسط ارادوں سے بیوہ کرنا دھرمان پرن کرنا یہ عویر اور بڑے تیمانے پر مدبیش میں اس طرح کی گھٹوی دھیاں کچھپے لوگ کر رہے ہیں یہ پار مرداثت نہیں کیا جا سکتا اپنا دھرم چھپا کا عطوہ جھوٹا بھی نہیں کر گئے غلط پیاکچا کر گئے ادینیم بھروت دھرم پریورتن کی اجازے پر یہ گھڑی سلا کا پرابتھان کیا ہے اجین میں ہوئی گھٹنا کو لے کر گرہ منتی نرتم مصرہ نے کاروائی کو صحیح بتاتے ہوئے کہا تھا جس گھر سے پتھر آئیں گے وہیں سے پتھر نکالے جائیں گے وہیں اس ماملے کو لے کر کانگریس بیدھائک دل پی اچ کیو پہنچا جہاں کانگریس بیدھائک دل نے ڈی جی پی سے ملاقات کی پور منتی سجن سنگھ برما اس گھٹنا کو سوچی سمجھی ساجس بتایا غور طلب ہے ایودھیا رام مندر کے لیے دھن سنگرہ کنڈ نکلی یوہ مورچا اور سنگ کی ریلی پر پتھرا ہوا تھا بعد میں گھٹنا کے آروپی کے مکان کو توڑنے کی کاروائی کی گئی تھی ہم نے آج چیف سیکریٹری اور ڈیریکٹ جنرل آف پولیس ڈی جی پی سے ہم پورا پرتیدنی مندل سارے ایمیلوں نے آج باتچیت کیے ہم نے کہا کہ اجین کی گھٹنا جس جو مارگ پرتیبندی تھے اس پہ جلوس نکالنے کی پرمیشن کس نے دی سوال یہ ہے کہ کیا پرمیشن تھی یا دی پرمیشن نہیں تھی تو پرساسن نے روکا کیوں نہیں اور اس جلوس میں آساماجک تتو تھے کئیوں پہ راسو کا لگی کئی جیلا وزر کی کیس چل چکے ایسے آساماجک تتو نے وہاں کا باتارن بگاڑا ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج ہیں راجدانی بھوپال میں سمارٹ روڈ اور سمارٹ پارک اور آرچ بریج کا سی ایم سبراج نے لوکار پڑ گیا اس موقع پر انہوں نے کہا بھوپال مدھ پردیس ہی نہیں دیس کا موڈل سہر بنانا ہے یہ بکاسکار اسی تار ترم میں کرائے گئے ہیں سی ایم نے پانچوں پروجیکٹ کا موقع پر پہنچ کر لوکار پڑ گیا ان کے ساتھ پردیس بھاجہ پادنک بیڈی سرما تمام منتری اور سانسط پرگیا سنگھ تھاکور موجود رہی ہیں دوسری اور سمارٹ روڈ سڑک کے ادھ گھاٹن کو لے کر کانگریس بیدھائک اور پور منتری پی سی سرما دھرنے پر بیٹھ گئے ان کا کہنا تھا چھتری بیدھائک ہونے کے باوجود کاری کرم میں انہیں نے منترن نہیں دیا گیا ہے سرما اسمارٹ روڈ کے ادھ گھاٹن کے سمائے اپنے کار کرتاؤں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے تھے حالانکہ پروٹیم سپیکر رامیس اور سرما انہیں منانے میں پہنچے لیکن وہ نہیں مانے جس کے بعد پولیس نے انہیں گرپت میں لے لیا ہم کو آمنتر نے نہیں دیا یہاں پہ ان لے یہ دادا ہی نہیں چلے ویدھان صاحبہ چلائیں گے نہیں اور کانگریس کے ویدھائک کو چھتری ویدھائک کو پاچھت بیٹھی ہوئے اس کو بلائے لی آلوک شرما کا کیا لینے رہے ہیں یہاں پہ آلوک شرما کا نام ہے اس میں پٹی کا میں کیا ہے آلوک شرما یہ نوٹنگ کی ان کی چلے گی نہیں اس لیے ہم آج دھنے بیٹھیں اور اس کا یہاں پہ ویروت کر رہے ہیں یہ کانگریس کی سرکارتی تو ایک نومبر کو سیورا سنگھ چوان جب پور مکہ منتری تھے ان کو وہاں بلائے گیا تھا یہ ہم کو نہیں بلانا ہے چھتری ویدھائک کو نہیں بلانا ہے یہ نوٹنگ کی یہ روڈ بننے میں ہمارا ہمارا بھی یوگدان ہے ہماری برچت کا یوگدان ہے جنت کا یوگدان ہے کاملناج جی کا یوگدان ہے اور کسی کو آمنترن نہیں دیا ہے اور پٹی کاوں میں نام تک گول ہے اس لیے پہ روز سروح یہاں دھرنا دیا ہے ہم نے ملاوٹ روکنے عجیون کاراواز کے عدیہ دیس کو کیبنیٹ میں منجوری ملنے پر منتری پربرام چودری کا بیان سامنے آیا ہے پربرام چودری نے کہا عدیہ دیس کیبنیٹ میں پاس کیا گیا ہے ملاوٹ کرنے بالوں پر سرکار سکتی کر رہی ہے اب کانون اور سکت بنا دیا گیا ہے جتنے بھی ملاوٹ خور ہیں انہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ٹھیک چلنا ہے کاروائی ہوگی کاراواز ہوگا مدھے پردیس سرکار نے آیا ہے اب عدیہ دیس آج کارت کرنے کا کیبنیٹ میں پاس کیا ہے جو بھی ملاوٹ کرے گا سرکار ویسے ہی سکتی سے کاروائی کر رہی ہے اب تو کانون اور سکت بنا دیئے ہیں جس سے ہم مدھے پردیس میں جو ملاوٹ کرنے والے ڈوک ہیں ان کو اس بات کا سمجھ آ جانے چاہیے کہ اب ان کو ٹھیک ٹھاک چلنا ہے کہیں کوئی خلاف نہیں کرنا ہے اور کریں گے تو ان کے خلاف تو کاروائی ہوگی تو ان کو کاراواز ہوگا کینڈری سوچنا پرسارن ایم بن اور پریابرن منتری پرکاس جاوڑے کر الف کالی نیجی پرواز پر اندور پہنچے جہاں دت مندر پہنچ کر انہوں نے دت جیندی پر پوجہ آجنا کی اس کے بعد جاوڑے کر نانا مہاراج تارنے کر کے آسرم بھی گئے ریسی ڈینسی میں منتری جاوڑے کر نے جلادھیس منیس سنگھ اور آیکت سریمتی پرتیبھا پال سے نگر نگم اور بیکاس کاریوں پر چرچہ کی انت میں منتری جاوڑے کر بی جے پی نیتا گوبند مالو کے نواز پر پہنچے اور لوگوں کا سواست بیبھاگ دوارہ لگاتار ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے پھلا راجدھانی رائے پور میں ابھی تک کوئی بھی پوجیٹیب نہیں پایا گیا ہے وہیں کورونا وائرس کے سروب کو لے کر سواست منتری ٹیس سنگھ دیو نے کئی طرح کی جانکاریاں دیں چنہنکت کرنے کی ہی سب سے پہلے جواب داری ہے کہ نئے کیس ہیں یا زیادہ پھیلنے کی اس کی کشمتہ ہے اس وائرس کے چھپن پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ زیادہ ایسے بھی جو وائرس تھا وہ تیجی سے پھیلتا ہے اور یہ جو سٹرین آیا ہے یہ اور تیجی سے پھیلتا ہے تو اس کے آگے ابھی کوئی بہت چنتا کی بات ہو کہ یہ زیادہ گھاتک ہے ایسی ویگانی کوئی جانکاری نہیں آئی ہے یہ جرور ہے جانکاری کی اس کا پھیلنے کا جو پرورتی اس کی ہے یہ پرانے وائرس سے بھی تیج ہے تو اس حد تک خاص کر کے ویدیش سے آنے والے لوگوں پہ اب اور زیادہ نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ برٹین سے آ رہے ہوں چاہے یورپ سے بھی آ رہے ہوں ان سب کے اوپر بھارت سرکار کو ان کی جانکاریاں ہم لوگوں کو راجیوں کو اپلپت کرا دینی چاہیے تاکہ نہ کیول یوکے یوکے کے علاوہ یوکے سے لگے ہوئے جو دیش ہیں فرانس ہو گیا اسپین ہو گیا یورپ کے اندیش ہو گیا جہاں انگلینڈ سے لوگوں کا آنا جانا رہا ہے اور آسانی سے آنا جانا ڈیلی لگا رہتا ہے سمبت کے نیچے سے ٹنل ہے بگل میں ایک گھنٹے سے کم ہے ایک دیش سے دوسرے دیش وہاں پہنچ جاتے ہیں سیلانی ہیں انہیں دیشوں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سکریننگ چلو کر دینی چاہیے کورونا کو لے کر سواست منتری ٹی اے سنگھ دیو نے کہا کہ ٹیسٹنگ کم ہونے کے باوجود پہلے کے مقابلے کورونا پوجیٹیف کیسوں میں گرابٹ آئی ہے منتری نے کہا کہ ابھی چار سبہ چار کے آس پاس پوجیٹیف ریٹ چل رہا ہے ہم یہ کوسس کر رہے ہیں کہ یہ ریٹ تین تک پہنچ جائے اس میں کیسز کم آ رہے ہیں جو اوسطن کیسز آ رہے ہیں پچھلے سبتہ ہی اگر دیکھیں گے تو کل سات آٹھ ہزار کیس پورے راج میں آئے اور پوزیٹیف جو سنکھے آ رہی ہے وہ بھی گر رہی ہے حالانکہ تھوڑے سے ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہے پچھلے دو سبتہ میں اس کے پہلے سبتہ میں چھبیس ہزار کچھ اور اب یہ جو بیتا سبتہ ہے اس میں ستائیس ہزار کچھ اس میں دیوالی کا سبتہ تھا لیکن ٹیسٹنگ اگر کم ہوئی ہے تو پوزیٹیف کیس جو آئے ہیں اس کی پوزیٹیویٹی ریٹ بھی وہی چل رہا ہے چار کے آس پاس چل رہا ہے جیسا ہم لوگوں نے پہلے بھی ساجہ کیا تھا پانچ کے اوپر ہے تو چلتہ کرنا چالو کر دینا چاہیے پانچ کے اوپر جتنا جائے اتنی ادھک چلتہ بنی رہنی چاہیے اور پانچ کے جتنا نیچے آئے وہ سنتوش انکھ ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ تین کے آس پاس ہم پہنچیں ابھی چار سوہ چار کے آس پاس کا پوزیٹیویٹی ریٹ چل رہا ہے تو وہ بند کرنے کا کارن یہ ہے کہ کیس کم آ رہے ہیں دوسرا پہلو کہ یہ چننانکھت ستان ہے کل ضرورت پڑی تو کل لے لیں گے اب بقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں اگلی خبر کیوں نگم منڈلوں کی دوسری سوچی کو لے کر کئی طرح کی اٹکلیں لگائیں جا رہی ہیں کیاس لگائے جا رہے تھے کہ نیا سال شروع ہونے کے پہلے ہی نگم منڈلوں کی دوسری سوچی جاری ہو جائے گی لیکن کرسی منتری روین چوبے نے ایک بڑا بیان دیتے اٹکلوں پر برام لگا دیا جنوری کے یا تیسرے سپتہ میں نگم منڈلوں کی دوسری سوچی جاری کی جائے گی کیندر سے ملنے والی راسی کو لے کر سواست منتری ٹی ایس سنگھ دیو نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ 36 گڑ کے لیے مکھ بات یہی ہے کہ جو آمدنی کے سروت بادت ہوئے تھے وہ ہمیں لگاتار جلدی سے جلدی مل سکیں سواست منتری نے یہ بھی کہا کہ جو راسی ہمیں 6 سے 7 مہینے پہلے ہی مل جانی چاہیے تھی وہ ہے اب ہمیں دھیمی ربطار سے مل رہی ہے جو کی چنتا والی بات ہے 36 گڑ کے لیے مکھ بات یہی ہے کہ جو آمدنی کے سروت بادت ہوئے تھے ان کو لگاتار ہم کو جلدی سے جلدی مل سکیں ابھی پتی سپتہ کین سرکار نے تیہ کیا ہے کہ جو لون وہ لے رہے ہیں وہ راجیوں کو ہر سپتہ اپلت کراتے جائیں گے تو وہ بھی ایک حساب سے ٹھیک ہے حالانکہ جو ہم کو چھے آٹھ مہینے پہلے مل جانا چاہیے تھا وہ اب ہفتے ہفتے ہم کو مل رہا ہے تو یہ بے وسطہ جرور چنتا کی بات ہوتی ہے کہ ایک بار میں راشی اتنی نہیں آتی جتنی کی آ جانی چاہیے ابھی پسلا کیس ایک سو انہتر دشانلہ دو شے کروڑ کا آیا اور ہمارا بیک لاغ تھا ساڑھے تین ہجار کروڑ کے آس پاس کا تو ساڑھے تین ہجار کروڑ میں ایک سو ستر کروڑ بھی اگر آتے ہیں ایک بار میں پر ہر ہفتے آ رہا ہے اور زیادہ راشی آنی چاہیے تاکہ یہ جو بیک لاغ ہے یہ ویتی ورش کے اندر جو ہم کو راشی ملنی چاہیے وہ ہم کو مل جائے ماؤ جنپت میں اپرادیوں کے برد پولیس دوارہ چلائے جا رہے ابیان کے کرم میں ککھیات گینگسٹر رمیش سنگھ کے ابید روپ سے ارجد بھوکنٹ کو گینگسٹر ایکٹ کے تحت مکان سہد جپت کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش کے چننت اپرادی رمیش سنگھ اور کاکا پر گمبیر دھاراؤں میں کل سرسٹھ ابیوگ پنجی کرت ہیں ابیوگ رمیش سنگھ قیمت ہے پتیس لاکھ سٹھ ایار ناؤ سٹھ ایار ناؤ سٹھ ایٹر اور دھوان کا مول ہے رمیش سنگھ ارخ کاغا جو ایک بہت بڑا اپرادیک مافیا ہے اس پہ لبک سکسی سیبین کیس درج ہے جس میں گیارہ ہتیاں نو گینگسٹر اور ایک نیسی کاروائی ہوئی ہے اور یہ اس کا پورا گینگ پنجکٹ ہے گینگ کا نام ہے آئی آر دو سو بارہ انتراجی گینگ ہے جس کے بیس میمبر ہیں اس نے اپنے سالے کے نام سے جو آپ دیکھ رہے ہیں بہو منجلہ تین منجلہ عمارت بن رہی ہے اور اس کے سالے کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اتنے دھنسے ہی عمارت بنا سکتا اور ہم نے انکم ٹیکس اٹن سے اس کے سالے کی اور خود فرمیش سنگورپ کاغا کی حیثیت دیکھی تو دونوں کے پاس اتنی سمپتی نہیں ہے جو اتنی بہو منجلہ عمارت جس کی قیمت لوگ ایک کرون بارہ لاکھ روپہ ہے ان کی حیثیت نہیں ہے اور یہ اوید دھنسے ارجیت سمپتی سے یہ عمارت بنایا گئی ہے جس کو آج جلدہ دیکاری مہدے کی آدے سے چود درون گینگر شٹر ایک کی تحت کر کیا گیا ہے یہ گینگ کے مخیہ ہیں کتنے مقدمیں درجان کیوں گا ان پر لوگ سکچے سیمین مقدمیں پنجکر تھے یہ سالے کی سمپتی ہے جو کی ان کا نام لانن سنگ ہے لیکن ان کی حیثیت نہیں اس پکار دلی کس پکار کی زمین اس موقع کی جمین کو بہتنا بڑا بہن بنیمان کر سکے اسی قرآن میں نیالید مہد دوارہ اس جمین کو ان کی سمپتی کرن اس کو پھر کیا گیا ہے کتنے قیمت میں ایک کروڑ بارہ لاکھ تیسرہ تھی جان نو سو س سیتر ان کا اپنا آدھی کتیحاس بھی جیسا کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ان پر ایک گیارہ ہرکتیاں کا مقدمہ ہے نو گنگیشٹر ہے اور ایک انوشری کی دروائی ہوئی ہے تو تاو سانسٹھ مقدمیں ان پر پندی کی اچھتے ہیں ان نو میں ڈین این نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ان نو جلادکاری رویند کمان نے خبر کا سنگیان لیتے ہوئے یونی پول کے پرچار ہوڈنگ کو لے کر سبھی بگیاپن ایجنسیوں پر ایف آئی آر درچ کاروائی کرنے کے آدیش دے دیئے ہیں ڈین این نیوز نے یونی پول کے پرچار ہوڈنگوں کے گرنے سے بھاری نقصان کی آسنکہ کو لے کر پرموکتہ سے خبر چلائی تھی موسیقی نہیں ہوگا تو کلے پھائی آر اس کی درس پر آگے تھانا گڑا کوٹا کے گرام نوبل پر میں تیرہ دن پور بھوئی سادی کے بعد پتی نے مائے کے گئی پتنی پر جان لیوہ حملہ کیا اور چاکیوں اسے اس کے گلے پر تاور توڑ بار کر ڈالے ماملہ دہج کی مانگ پوری نہ ہونے کا بتایا جارہا گمبی روپ سے گھائل پتنی کو علاج کے لیے ساگر ریفر کر دیا گیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے بولٹین میں پھلا لیتنا ہی مجھے دیجئے عاجت آپ بنے رہیے ڈین این کے ساتھ نمسکار موسیقی